جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ علم آ جائے ہمارے گودی میں آ جائے علم علم نہیں ایسے آ سکتا کبھی بھی نہیں ہے علماء نے جو افلاس کے العلم والعلماء ایک کتاب ہے علامہ ابن عبدالبر کی وہ کتاب لے کر بچہ اس کا علمہ ترجمہ بھی ہو گیا ہے آپ سب کو وہ کتاب کم از کم تو لے کر پڑھنے چاہئے اگر آپ علم سیکھ جینا سکتے تو آپ کے دل میں عالم کی تو قدر آ جائے کہ یار عالم کی کیا کچھ کر کے اتنا کچھ کر کے بے قدرے لوگ ہوتے ہیں عالم کی قدر نہ کرنا وہ بادنصیبی ہوتی ہے اور کچھ نہیں اور اس عمت کی سب سے بڑی بادنصیبی یہی ہے کہ عالم کی جو ناقدری کی جاتی ہے نا اس کی وجہ صحیح اس کی عمت کے اوپر جو ہے عذاب مسلط ہے جھوٹے وائزین کو اٹھائے پھرتے ہیں ہاں جی جھوٹے بیانوں کو دینے والے رسمی لوگوں کو ان کے لیے بڑے بڑے احتمام اور کیا کچھ ان کے لیے مدارس اور چیزیں اور جو کتاب تک نہیں کھول کر دیکھتے اور علماء کی کتابیں لکھی پڑی رہ جاتی ہیں ان کی تحقیقات لکھی پڑی جاتی ہیں اس میں عوامی رویے کو زیادہ دخل ہے اور کسی چیز کو دخل نہیں پھر یہ قوم کا یہ کہنا کہ ہم جاہل ہیں ان مولویوں نے میں جاہل رکھا مولویوں نے آپ کو جاہل نہیں رکھا آپ کی اپنی طبیعتی جاہل رہنے کی اس لیے فقر بڑا ضروری ہے اور سفر بڑا ضروری ہے علماء سے ملاقاتیں کریں ان سے ملے اپنے تحقیق کریں مجھے پتا ہے کہ میں نے ایران کا سفر صرف اس وجہ سے کیا تھا کہ مسئلہ امامت جو ہے یہ میری سمجھ میں جو ہے نا ادھر مولانا بیان کریں شیعہ کا مسئلہ امامت کے حضور کے فوری بات جو ہے مسئلہ حضرت علی امام ہے شیعہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق یہ اس پہ انہوں نے اپنی تحقیقات پیش کی تو مجھے یہ تذبیت میں آیا کہ آخر پورا وہ ایران ہے وہ کیوں نہیں مانتا پاگل ہیں کیا سارے وہاں پہ یہ تھوڑی ہے کہ آخر سلطنت چلا رہے ہیں علماء آئے ہیں کتابیں ہیں سارا کچھ ہے چیک تو کیا جائے وہ لوگ کیا کرتے ہیں کیا سوچا جاتا ہے حدیث کو کس نظر سے دیکھتے ہیں قرآن کو کس نظر سے دیکھتے ہیں تو میں نے اپنا ایک مطالعہ تھی جو ٹور ہے وہ میں نے یہی رکھا میں نے کہا اگر میں نہ آیا مولانا تو سمجھ لیں میں نے محمد کو مان لیا تو وہ جب مجھے یاد ہے اللہ تعالی انہیں گری کے رحمت کرے وہ گلو گیر ہوگے مجھے دیجتے وقت میں جب نکل لگا گھر سے تو وہ نا ان کے دل میں ایک دم ان کا دل ایسے گرفتگی ہوگی میں ان کا چہتہ شغیر تھا تو ان کا دل گرفتا ہوا مجھے تکلیف ہوئی اس وقت پہلی دفعہ میں جب تکلیف ہوئی اپنے سارجی کے ساتھ یہ کرتے ہوئے کہ میں نے اس سارجی کا دل دکھایا ہے سفر کا ارادہ کر کے مجھے انہوں نے کہا کہ نہیں تم یہ جاؤ اور دیکھو وہاں پہ ٹک کے نہیں بیٹھتے علم بڑا وسیع ہے میں نے تمہیں جو سچ تھا وہ بتا دیا ہے تم اپنی تحقیق کرو پھر بھی اس تحقیق پہ کوئی اتراز ہوا میرے پاس تم واپس لے آنا ٹھیک ہے نا ایک جگہ بیٹھتے نہیں کہ بندے نے کہا چیک پہ چیک پھر اس چیک پر چیک جان نہیں چھوڑتے یہ بھی کام کرتے مناظرے میں فس کے اپنا اپنا کیدہ نہیں بدلتے اسے کو بھائی میں چیک کروں گا اگر دلیل ہے نا ابھی مجھے اس کا جواب نہیں آرہا لیکن میں اپنے علماء سے رجوع کر کے ان کے پاس جا کے پھر میں دوبارہ آوں گا اس بات پر مناظرے میں فس کے یہ بھی کہنا کہ لو جی آج یا تم سنی ہو جاؤ گے یا میں شیعہ ہو جاؤ گا یا تم یہ ہو جاؤ گا ربے میرے نماز میں یہ انہیں یہ مجھے رخصت کرتے ہوئے مجھے یاد ہے اور انہوں نے جو دعائیں دیں اس دعا میں یہ بھی دعا تھا کہ یا اللہ تو اس کے اندر اس کے ساتھ ہو جائے صاحب السفر ہو جائے اس کے ساتھ ٹھیک ہے نا تو واقع پھر یہ ہوا کہ بڑا علمی مطالعہ کرنا پڑا میں واپس پھر آ گیا مجھے میں نے دیکھ لیا میرے استاد جی ہی سچ ہے وہ ساری سمجھ آگئی مجھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے لیکن مفادات کی ایک دنیا ہے ایک دنیا ہے یہ نہیں مفادات کا ایک ملک ہوتا ہے نہیں مفادات ایک دنیا ہے بہت بڑی کائنات مفادات آدمی اپنے مفادات کی زیرے تحت آ کر بڑا کچھ کر جاتا ہے اپنے نظریات اپنے خیالات اپنے بچوں کو بھی قتل کر دیتا ہے اپنی بیوی کو بھی اپنے خیالات کے یہ جو قتل ہوتے ہیں یہ جو خوند ریزیاں ہوتی ہیں جو جنگیں ہوتی ہیں یہ جو انسانیت پر گروپتیں مسلط ہیں یہ کیا ہیں یہ سارے کا سارا کچھ کیا ہے یہ مفادات میں مفادات کے تحت آدمی نے جب خدا کو نہیں نہ ماننا اس کے مفاد ہوتے ہیں خدا نہ ماننے میں یہ نہیں ہوتا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی یہ غلط ہے وہ کہتا ہے خدا میری مرضی کا ہونا چاہیے